نمستے میں ہوں کشو رجوانی گھڑی اشارہ کر رہی ہے نو بجے رات کا وقت سو بات کی ایک بات کا سو بات کی ایک بات میں آج اتری غازہ کے سب سے بڑے اسپطال اور حماس کا کمانڈ سینٹر مانے جانے والے الشفاہ اسپطال میں اسرائیل کی سینہ گھز گئی اور اس نے اسپطال میں موجود حماس کے لڑاکوں کو سرنڈر کرنے کی چیتاب نہیں دے دی اتری غازہ میں اسرائیل کے کنٹرول کا اعلان ہونے کے بعد یمن کے ہوتھی ودروہیوں نے ایک بار پھر اسرائیل پر مثالیں داک کر جنگ کا دوسرا مرچہ کھول دیا دو دن پہلے ہوئی مسعود حضر کے قریبی جیش کے آتنکی مولانا تاریخ کے ہتیا کے بعد اب پاکستان میں لشکر تیبہ کے دو اور آتنکیوں کی سرعام گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اور اترا کھنڈ کے اترکاشی میں ٹنل میں فسے چالیس مزدوروں کی جان بچانے کے لیے چل رہے ریسکی آپریشن میں مدد کے لیے امریکہ سے مشینیں منگوائی گئیں پڑی غبر آئی غازہ بٹی میں چل رہے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن سے جڑی ہوئی جنگ کے چالیس میں دن اسرائیل کی سینہ غازہ شہر کے علشفہ اسپطال میں گھس گئی جہاں اس نے اسپطال کے ایک حصے میں آپریشن شروع کر دیا اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ علشفہ اسپطال کے ٹھیک نیچے حماس کا کمانڈ سینٹر ہے جسے تباہ کرنے کے لیے وہ علشفہ اسپطال میں گھسی ہے علشفہ اسپطال غازہ کا سب سے بڑا اسپطال ہے اور فلسطین کی سرکار کا کہنا ہے کہ وہاں دو ہزار سے زیادہ عام لوگ موجود ہیں جن میں سیکنوں بچے شامل ہیں لیکن اسرائیل کا پورا فوکس حماس کے کمانڈ سینٹر کو تباہ کرنے پر ہے اور اسی لیے اس کی سینہ نے علشفہ اسپطال کو ٹارگٹ کیا کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسپطال کے ٹھیک نیچے حماس کا کمانڈ سینٹر ہے اور اسی لیے اس کی سینہ نے وہاں سینج آپریشن شروع کر دیا اور جنگ کے چالیس میں دن علشفہ اسپطال کے اندر گز گئے جہاں اس نے ایک خاص حصے میں چنی ہوئی جگہوں کو ایک کے بعد ایک اڑانا شروع کر دیا اسرائیل کی سینہ نے علشفہ اسپطال میں اس کے گراؤنڈ آپریشن کا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں غازہ کے سب سے بڑے اسپطال میں دھواندھار جنگ ہوتی نظر آئی کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے پہلے ہی ٹارگٹ چن رکھے تھے اور علشفہ اسپطال میں گھستے ہی اس نے انہیں نشانہ بنانا شروع کیا نیوز ایجنسی رویٹرز نے جانکاری دی کہ اسرائیل کی سینہ اسپطال کے پشچمی حصے میں موجود ہے جہاں اس نے ایک کے بعد ایک کئی دھوانکے کی ایک دن پہلے اسرائیل کی سینہ نے جانکاری دی تھی کہ وہ علشفہ اسپطال کے گیٹ پر کھڑی ہے اور حماس کے لڑاکوں کو اس کے آگے آتم سمرپڑ کر دینا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بعد اسرائیل کی سینہ اگلے ہی دن علشفہ اسپطال میں گھز گئی جہاں اس نے بھینکر جنگ چھڑ دی اسرائیل کی سینہ نے اس سینہ آپریشن کو شروع کرتے ہی بیان بھی جاری کر دی جس میں بتایا گیا کہ علشفہ اسپطال کے خاص علاقے میں حماس کے خلاف ابھیان چلا جا رہا ہے اور اسرائیل کے سینک حماس کے لڑاکوں کو ختم کر رہے ہیں علشفہ اسپطال میں چل رہے اسرائیل کے آپریشن کے ویڈیو میں وہ حماس کے لڑاکوں پر فائرنگ کرتے نظر بھی آئے علشفہ اسپطال میں اسرائیل کی سینہ اسپطال کے جس علاقے میں موجود تھی وہاں اس نے پھونک پھونک کر قدم رکھے کیونکہ حماس کے لڑاکے گوریلا وار میں ماہر ہیں جن سے لڑنے کے لیے اسرائیل کی سینہ بھی تیار دکھی اور اسپطال کے اندر حماس کے لڑاکوں سے انہی کے انداز میں دو دو ہاتھ کرتی نظر آئی اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں اپنے سب سے بڑے گراؤنڈ آپریشن سے جڑی جانکاری بھی ساجہ کی اور بیان جاری کیا کہ اسرائیل کی سینہ نے یہ آپریشن حماس کو ہرانے اور بندکوں کو چھوڑانے کے لیے چلایا جس میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اسپطال میں موجود عام لوگوں کو چوٹ نہ پہنچے کیونکہ اس کی جنگ حماس سے ہے غازہ کے عام لوگوں سے نہیں جس کے لیے اسرائیل کی سینہ نے علشفہ اسپطال کے اندر ایسے سینک بھیجے جو دواؤں اور عربی بھاشا کے بارے میں جانتے ہیں جس سے اسرائیل کے سینک جنگ کے دوران عام لوگوں کی مدد کر سکے کیونکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے اسپطال میں موجود لوگوں کو ہیومن شیلڈ کی طرح استعمال کیا اور علشفہ اسپطال میں چل رہی بھینکر جنگ کے دوران بھی وہ ایسا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کی سینہ نے سابدھانی بڑھتی اور ایسے سینک اسپطال کے اندر بھیجے جو عام لوگوں کی مدد کر سکے کیونکہ اسرائیل کے یہ سینک عربی بھاشا میں باتشیت کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اسپطال کے اندر عام لوگوں کی مدد کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے کیونکہ فلسطین کی سرکار کا کہنا ہے کہ علشفہ اسپطال کے اندر دو ہزار سے زیادہ لوگ موجود ہیں جن میں سیکڑوں بچے بھی شامل جن کی وجہ سے حماس اور فلسطین کی سرکار نے اسرائیل کے علشفہ اسپطال میں کیے گئے سین نے آپریشن کو غلط تھیرانا شروع کر دیا حماس تو پہلے ہی اسپطالوں پر اسرائیل کے حملوں پر سوال اٹھا رہا ہے اور علشفہ تو غازہ کا سب سے بڑا اسپطال ہے یا یوں کہیں کہ وہ غازہ کی لائف لائن ہے لیکن غازہ کی وہی لائف لائن اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی حماس تو علشفہ اسپطال میں اسرائیل کی سینہ کے گھستے ہی تلملا اٹھا حماس نے دعوا کیا کہ اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے غازہ کے پینتیس میں پچیس اسپطال برباد ہو چکے ہیں اور فلحال وہاں کیبل دس اسپطالوں میں کام ہو پا رہا ہے وہ بھی جیسے تیسے علشفہ اسپطال کی حالت تو اتنی خراب ہے کہ وہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے جہاں ڈاکٹروں کو کام چلاو روشنی سے لوگوں کا علاج کرنا پڑ رہا ہے اور در بریکنگ نیوز ہے علشفہ اسپطال میں اسرائیل کے آپریشن پر علشفہ اسپطال میں ہتھیار ملنے کے اسرائیل کی فوج کے دعووں کو حماس نے بے بنیاد بتایا ہے حماس نے اسرائیل کی فوج کے دعووں کو جھوٹا بتایا ہے علشفہ اسپطال میں اسرائیل کی فوج بڑا آپریشن چھیڑ چکی ہے اور تھوڑی دیر پہلے اس آپریشن پر اسرائیل کی فوج نے کچھ اہم جانکاریاں دی تھی اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ اسپتال میں چل رہے آپریشن کے دوران ہماس کے لڑاکوں کے ہتھیاروں کا زقینہ ملا ہے جعوید ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لیبنان بورڈر سے جعوید یہ ہماس نے تو الٹا کہہ دیا ہے کہ غلط ہے یہ جانکاری جگشور دیکھیں ہماس نے اسرائیل کی سینہ کے اس دعویٰ کو جھونٹا بتایا ہے جس میں اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ الشفا اسپتال کے اندر ہتھیار ملے ہیں ہماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے یہ پوری طرح سے جھونٹا ہے اور دکھاوا ہے دیکھیں شروعات سے ہی اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اسپتال کی بھیتر ہماس نے کمانڈ سینٹر بنایا ہوا ہے وہاں بڑی ماترہ میں ہتھیار ہیں ایسے میں اب جب اسرائیل کی سینہ الشفا پر ہے تو ایسے میں یہ دعویٰ اسرائیل نے کیا تھا کہ وہاں بڑی ماترہ میں ہتھیار ملے جسے ہماس نے جھونٹا بتایا ہے اور ایک لمبی جنگ الشفا اسپتال کے آس پاس دیکھیں چلی ہے ایسے میں ہماس اور جو اب کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی سینہ جھونٹا دعویٰ کر رہی ہے جی جی جاوید لیکن الشفا اسپتال میں ہماس کے لڑاکوں اور اسرائیل کی فوج کے بیچ بھینگ کر جنگ چھڑنے کی خبر ہے اور الشفا اسپتال دھماکوں سے گونج اٹھا جس کے بعد ہماس اور فلسطین کی سرکار نے اسرائیل پر نشانہ سادھا لیکن اسرائیل کی سینہ نے دلیل دی کہ اس کے نشانے پر کیول اور کیول ہماس کے لڑاکیں ہیں جنہیں اس نے الشفا اسپتال میں گھسنے سے پہلے چیتابنی دے دی تھی اور انہیں بارہ گھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا لیکن ہماس کے لڑاکوں نے ہتھیار نہیں ڈالے جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں ہماس کے کمانڈ سنٹر کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا حملہ کیا حالانکہ اس دوران اس نے ہماس کے لڑاکوں کے سامنے آتم سمرپن کا وکلپ کھلا رکھا لیکن ہماس کے لڑاکیں اسرائیل سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار دکھے جس کی وجہ سے غازہ کا سب سے بڑا اسپتال جنگ کے میدان میں بدل گیا کیونکہ اسرائیل کو یقین ہے کہ الشفا اسپتال کے ٹھیک نیچے ہماس کا کمانڈ سنٹر ہے اور اسی لیے لگاتار تین دنوں تک اسرائیل کی سینہ نے الشفا اسپتال کی گھیرے بندی کی اور اسپتال کے اندر بمباری سے پہلے اس کے آسپاس کے علاقوں میں بمبرسائے اسرائیل نے ان حملوں میں ہماس کے بارہ سے زیادہ لڑاکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا جس کے بعد اس نے ہماس کے لڑاکوں کو الٹیمیٹم دے دی اور جب وہ نہیں مانے تو اسرائیل کی سینہ نے الشفا اسپتال میں گھس کر ہماس کے لڑاکوں کو مارنا شروع کر دیا اور دلیل دی کہ اس نے پچھلے ایک ہفتے میں بار بار ہماس کو چیتام نہیں دی کہ وہ اسپتال خالی کر دے کیونکہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو وہ اسپتال پر حملہ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا کیونکہ وہ ہماس کو سرنڈر کرنے کے لیے پریابت سمجھ دے چکا لیکن ہماس نے اس کی بات نہیں مانی الٹا اس کے لڑاکے اسپتال کے اندر سے اسرائیل پر حملہ کرنے لگے جس سے ماحول بگڑ گیا کیونکہ ہماس کے آتنکیوں کے پلٹوار سے الشفا اسپتال کا ماحول اور بھی بگڑ گیا اور وہاں موجود عام لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ دودموہ بچوں کی جان بچانا مشکل ہو گیا الشفا اسپتال کے ڈاکٹروں نے دعویٰ کیا کہ چوبیس گھنٹے پہلے اسپتال میں انتالیس نوجات بچے تھے جن کی سنکھیا چوبیس گھنٹے بعد چھتیس رہ گئی اور آشنکہ ہے کہ نوجاتوں کی موت کا آنکڑا ابھی بڑھ سکتا ہے کیونکہ بطی گل ہونے کے بعد الشفا اسپتال میں انکیوبیٹر پر اکھے بچوں کو نومل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا جہاں ان کی زندگی پر سنکٹ منڈرانے لگا اور سب سے ڈرہ دینے والی خبر تو تباہی جب الشفا اسپتال میں سمیہ سے پہلے چار ایسے بچوں کا جنم ہوا جن کی ماں کی موت ہو چکی تھی الشفا اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے دعویٰ کیا کہ بچوں کی ماں کی موت کے بعد سی سیکشن سے ان کی جان بچائے گئے آسان شبدوں میں کہیں تو ماں کے شب کا آپریشن کر کے بچوں کی زندگی بچائے گئے لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اب بھی ان کی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ الشفا اسپتال میں گھز گئی اور اسپتال کے ایک حصے میں دھوان دھار گولی باری شروع ہو گئی کیونکہ اسرائیل کے دعوے کے بعد امریکہ نے بھی دعویٰ کیا کہ الشفا اسپتال کے نیچے ہماس کا کمانڈ سینٹر ہے امریکہ کے خفیہ ویبھاگ نے دعویٰ کیا کہ ہماس نے الشفا اسپتال کے نیچے اپنا کمانڈ سینٹر بنا رکھا ہے جس میں اس نے بندکوں کو چھپا کر رکھا یعنی ایک دن پہلے جو امریکہ اسرائیل کو الشفا اسپتال پر سنبھل کر حملہ کرنے کی صلاح دے رہا تھا اگلے دن اسی امریکہ نے ہماس کے کمانڈ سینٹر کے معاملے میں اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملا دی اور امریکہ کے خفیہ ویبھاگ نے دعویٰ کیا ہے کہ الشفا اسپتال کے نیچے ہماس کا کمانڈ سینٹر ہے یہی نہیں امریکہ کے خفیہ ویبھاگ نے دعویٰ کیا کہ الشفا اسپتال کے نیچے لمبی سرنگیں جن میں ہماس ہی نہیں بلکہ پی آئی جے یعنی پیلسٹینین اسلامی جہاد کے لڑاکے بھی چھپے ہیں ہماس اور پی آئی جے ممبرز آپریٹ ایک کمانڈن کنٹرول نوڈ فرم الشفا ہسپتال یعنی جیسے ہی اسرائیل کی سینہ نے الشفا اسپتال میں انٹری کی امریکہ اس کے ساتھ کھڑا نظر آیا اور اس نے اس بات پر مور لگا دی کہ الشفا اسپتال کے نیچے ہماس کا کمانڈ سینٹر ہے جسے ختم کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے رازہ میں سب سے بڑا سینیا بھیان چلایا اس نے دو ٹوک بول دیا کہ اگر ہماس کے لڑاکوں نے سرنڈر نہیں کیا تو وہ مارے جائیں گے جس کا مطلب یہ ہوا جنگ جاری رکھیں گے یعنی اسرائیل کسی بھی دباب میں نظر نہیں آیا اس نے پہلے ہماس کو سرنڈر کا وکلپ دیا اور بارہ گھنٹے تک الشفا اسپتال کے گیٹ پر انتظار کیا اور پھر الشفا اسپتال میں جنگ شروع کر دی کیونکہ اسرائیل نے ہماس سے بول دیا تھا کہ اگر اس کے لڑاکے سرنڈر نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے یعنی اسرائیل نے جو کہا تھا وہ کرنا شروع کر دیا لیکن اس چکر میں الشفا اسپتال میں موجود عام لوگوں کی جان پر بنائی کیونکہ وہاں دو ہزار سے زیادہ لوگ موجود حالانکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے کسی عام انسان کو نشانہ نہیں بنایا الٹا اس کے سینکوں نے کوشش کی کہ وہ اسپتال میں موجود عام لوگوں کی سرکشہ کا دھیان رکھیں اور یہ سنشچت کریں کہ ان کی گولیوں کی چپیٹ میں کوئی بھی عام انسان نہ آئے بڑی خبر آئی غازہ سے یہ خبر ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے وہاں حملے کا دوسرا چرن شروع کر دیا جس کے بعد اسرائیل کے سینکوں اور ٹینکوں نے اتری غازہ میں گھس کر حماس کے اینٹ کھانوں پر قہر برپانا شروع کر دیا خبر کے مطابق وہاں شرناتھی کیمپوں میں آپریشن چلائے جا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کا آروپ ہے کہ حماس وہاں رہنے والے لوگوں کو ڈھال کی طرح استعمال کر رہا ہے اسی لئے اسرائیل کی سینہ نے وہاں چھپے حماس کے لڑاکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا صفایہ کرنا شروع کر دیا مانا جا رہا ہے کہ حملے کا دوسرا چرن حماس کی کمر توڑنے والا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ حملے کے اس چرن میں اسرائیل کی سینہ ان جگوں کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں حماس کے لڑاکوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ ہے اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں زمینی حملہ شروع کرنے سے پہلے ہی تین چرنوں کا اعلان کر دیا تھا اور پہلے چرن میں اسرائیل نے ہوای حملوں اور گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے دکشنی اسرائیل سے لگنے والی اتری غازہ کی سیما میں حماس کے ٹھکانوں پر حملے کی کیونکہ وہاں موجود حماس کے ٹھکانوں کو وہ کبچ مانا جا رہا تھا جسے توڑے بنا اسرائیلی سینہ کے لیے غازہ میں گھسنا خطرے سے خالی نہیں اسی لیے پہلے چرن میں اسرائیل نے اتری غازہ کی سیما پر موجود حماس کے ایک ایک ٹھکانے کو چن چن کر تباہ کیا دعویٰ کیا گیا کہ اس کے بعد بڑے بیمانے پر حماس کے لڑاکے وہاں سے بھاگ نکلے جنہیں ختم کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں حملے کے دوسرے چرن کی شروعات کر دی کیونکہ حماس کو مٹانے پر تلی اسرائیل کی سینہ نے حملے کے پہلے چرن کو کامیابی کے ساتھ پورا کرنے کا دعویٰ کیا اور دوسرے دور میں حماس کو دوہری چوٹ پہنچانے میں جھگ گئے کیونکہ حماس پر حملوں کے دوسرے چرن میں اسرائیل کی سینہ غازہ میں کافی اندر تک گھس کر اس کے بڑے اڈوں کو نشانہ بنا رہی اور اسی کڑی میں اس نے غازہ کے تیسرے سب سے بڑے شرنارٹی کیمپ الشتی پر دعویٰ بول دیا اسرائیل کے سینکوں نے وہاں زمین اور آسمان سے ایک ساتھ پرہار کیا جس سے وہاں ہاہکار مج گیا اسرائیل کی سینہ نے خطرناک ٹینکوں اور بختربن گاڑیوں کے ساتھ الشتی کیمپ میں جم کر کہر برپایا الشتی شرنارٹی کیمپ اتری غازہ میں بھومت دے ساغر کے کنارے پر موجود ہے جو قریب نبی ہزار لوگوں کا بسے رہا ہے غازہ کے سواست منترالے نے اسرائیل کی سینہ پر شرنارٹی کیمپ میں عام لوگوں کو نشانہ بنانے کاروب لگایا اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے حملے میں وہاں کئی ناگریکوں کی موت ہو گئی جبکہ اسرائیل نے اس سے صاف انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ اس کے ٹارگٹ پر صرف اور صرف ہماس کے لڑاکے ہیں اور اتنا ہی نہیں اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ علشتی شرنارٹی کیمپ میں ہماس کے کئی اہم ٹھکانے تھے جو پچھلے کئی سال سے چلائے جا رہے تھے اور دعویٰ کیا گیا کہ ان ٹھکانوں کا استعمال ہماس کے لڑاکے اسرائیل پر حملے کیلئے کر رہے تھے اسرائیل نے علشتی کیمپ میں ہماس کے ٹھکانے ہونے کا ایک ویڈیو ثبوت بھی جاری کیا جس میں ایک امارت کے اندر بڑے پیمانے پر ہتھیار رکھے نظر آئے دعویٰ ہے کہ اس امارت کو ہماس نے اپنا اڈہ بنا رکھا تھا حالانکہ اسرائیل کی سینہ نے بعد میں اس امارت پر ویڈیوٹک لگا کر اسے ہتھیاروں سمیت اُڑا دیا اسرائیل کی سینہ نے علشتی شرنارٹی کیمپ کو گھیر کر وہاں زبردست بمباری کر دی اس دوران اسرائیل کے پیدل سینک وہاں امارتوں میں ہماس کے لڑاکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر موت کے گھاڑ اتارتے نظر آئے اسرائیل نے اس آپریشن کے دوران علشتی کیمپ میں موجود ہماس کے زیادہ تر اڈوں کو دھست کر کے اس علاقے پر اپنا کنٹرول جمانے کا تعویٰ کیا یعنی ہماس پر حملے کے دوسرے چرن کی شروعات میں ہی اسرائیل کے ہاتھ بڑی سفلتا لگ دی اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے رازہ شہر کے قریب موجود علاقوں میں بھی اپنے حملے تیز کر دیے اور وہاں موجود گورنر ہاؤس سمیت کئی اہم امارتوں پر قبضے کا دعویٰ کیا جبکہ ایک روز پہلے ہی اسرائیل کی سینہ نے ہماس کی سنسد پر بھی قبضہ کر لیا تھا جس کی ایک تصویر جاری کی گئی تھی اور دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی سینکوں نے غازہ میں ہماس کی سنسد پر قبضہ کر لیا تصویر میں یہ ہماس کے لیے بڑی چوٹ مانی جا رہی ہے ایسا اس لیے کیونکہ گورنر ہاؤس میں ہماس کے خوفیہ بیبھات کا دفتر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور تو اور دعویٰ ہے کہ سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہماس نے جو خوفناک حملہ کیا تھا اس کی ساری پلاننگ یہیں تیار کی گئی تھی جس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل ہماس کو جڑ سے مٹانے میں جوٹا ہے حالانکہ ہماس بھی اسرائیل پر پلٹوار کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا ہماس کے لڑاکوں نے ایک بار پھر دکشنی اسرائیل کے علاقوں میں راکٹ برسا دیئے جس کی وجہ سے وہاں کئی مکانوں کو بھاری نقصان پہنچا دکشنی اسرائیل کا کبوچ کیسو فیم سات اکتوبر سے ہی ہماس کے نشانے پر رہا جنگ کے پہلے دن ہماس کے لڑاکوں نے وہاں چودہ لوگوں کی ہتھیا کر دی تھی قریب چار سو کی آبادی والا کبوچ کیسو فیم پوروی غازہ کی سیما کے بہت قریب ہے دعویٰ کیا گیا کہ غازہ سے راکٹ داگے جانے کے بعد وہاں لوگوں کے پاس چھپنے کے لیے صرف تین سیکنڈ ہوتے ہیں اس لیے ہماس کے لڑاکے اس علاقے کو آسانی سے نشانہ بنا پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں رہنے والے لوگوں پر ہر وقت ان علاقوں میں ایک ہے جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہے اس لیے اس لیے اسرائیل کی سینہ نے اس علاقے میں ڈیرہ ڈال رکھا ہے حالی کی ہماس صرف غازہ کے پاس والے اسرائیل کے علاقوں پر ہی حملے نہیں بول رہا بلکہ اس کے نشانے پر غازہ سے کئی کلومیٹر دور کے شہر بھی ہیں اور اسی کڑی میں ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے تلویب کو راکٹ حملوں سے دہلا دیا جس کی وجہ سے وہاں دہشت پھیل گئے لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے جس مکان پر راکٹ گرا اس کی دیواریں ملبے میں تبدیل ہو گئے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اس حملے میں ایک محلہ سمیت دو لوگ بری طرح گھائل ہو گئے جنہیں بعد میں علاج کے لیے اسپطال میں بھرتی کروا دیا گیا غازہ سے قریب ستر کلومیٹر دور موجود اسرائیل کا تلویف شہر جنگ کے پہلے دن سے حماس کے نشانے پر رہا ہے ساتھ اکتوبر کو ہوئے خوفناک حملے کے دوران یہاں ڈیرڑ سو سے زیادہ راکٹ ڈاگے گئے تھے جس کے بعد سے ہی اسرائیل کی سینہ غازہ میں حماس کے ٹھکانوں کو مٹی میں ملانے میں جھٹی ہے بڑی خبر آئی ہزباللہ سے جڑی خبر ہے کہ نتنیاہو نے اپنی سینہ کو ہزباللہ کے خاتمے کے لیے تیار رہنے کا عدیش دے دیا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق نتنیاہو نے اس بات کے سنکیت دیے کہ جلد ہی ہزباللہ پر بھیشن حملے کیے جائیں گے لبنان کا چرمپنتھی سنگٹھن ہزباللہ حماس جنگ کے بیچ لگاتار اسرائیل کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہا ہے وہ اسرائیل پر خطرناک مسائلیں داغ رہا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسی لیے اب نتنیاہو کا سبر بھی جواب دے گیا اور انہوں نے ہماس کے بعد ہزباللہ کے انتھ کی تیاری کر لیا حالانکہ اب تک ہماس جنگ کے بیچ اسرائیل ایک اور مورچے پر جنگ لڑنے سے بچ رہا تھا لیکن جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا تو نتنیاہو نے بھی اسرائیل کی بربادی کی کھوک کر قدم آگے بڑھا رہا ہے اور اسرائیل نے ہزباللہ کے حملوں کے بعد ہی اس پر پلٹوار کیا لیکن خبر ہے کہ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ہزباللہ اسرائیل کو دہلانا چاہتا ہے کیونکہ اسے یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اسرائیل کی پوج ابھی ہماس سے لوہا لے رہی ہے ایسے میں وہ اس پر زوردار حملے نہیں کر پائے گی لیکن نتنیاہو نے اس کی یہ غلط فہمی اپنے ایک بیان سے دور کر دی خبر کے مطابق نتنیاہو نے صاف کہہ دیا کہ ہزباللہ کے پھن کو کچلنے کی تیاری اسرائیل کر رہا ہے جس کا مطلب یہ کہ ہزباللہ اسرائیل کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھنے کی غلطی نہ کرے مانا جا رہا ہے کہ ہزباللہ پر اسرائیل نے اب تک اس لیے طاقتور حملے نہیں کیے ہیں کیونکہ وہ اسے مٹھانے کیلئے بڑا پلان بنا رہا ہے اور نتنیاہو کے اشارے کے بعد اس پلان کا پردہ فاش بھی ہو گیا حماس پر اسرائیل بھیشن حملے کر اس کا نام و نشان مٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ایسے میں اگر اس نے ہزباللہ سے بھی جنگ چھڑ دی تو اسے دو مورچوں پر ایک ساتھ لڑنا پڑے گا اور اس بللہ بھی اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ اسرائیل کا کٹر دشمن ایران کھڑا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو اسرائیل کو تین مورچوں پر لڑائی لڑنی ہوگی مانا جا رہا ہے کہ اسی لئے اسرائیل خاموشی سے ایزباللہ کے خلاف بڑی تیاری میں جھٹا ہے تاکہ جب اس پر حملے کیے جائیں تو ایران بھی اسے بچانا پائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایزباللہ کا خاتمہ کیا جا سکیں اسی لئے نتنیاہو نے بھی کہہ دیا کہ حباس کی بربادی کے بعد ہزباللہ سے ہر ایک زخم کا حساب برابر کیا جائے گا لیکن نتنیاہو کا غصہ اس لئے بھی بھڑکا ہے کیونکہ اتری اسرائیل کی سیمہ پر ہزباللہ لگاتار بڑی چنوٹی بنتا جا رہا ہے لبنان میں بنائے اپنے ٹھکانوں سے اس نے اسرائیل پر کئی حملے کی ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہزباللہ ہر بیٹتے دن کے ساتھ اسرائیل کو زخم پر زخم دے رہا ہے غازہ میں اسرائیل کے حملے شروع ہونے کے بعد لبنان کی سیمہ سے ہزباللہ نے اسرائیل پر تابڑ توڑ راکٹ اور مسائلیں دا گی جن کی چپیٹ میں آنے سے اسرائیل کے ساتھ سینکوں کی جان جا چکی ہے جبکہ دس لوگ اس کے حملوں کی چپیٹ میں آنے سے گھائل بھی ہوئے ہیں حالانکہ اسرائیل نے بھی ہزباللہ پر پلٹ وار کیا ہے لیکن اس کے باوجود اتری اسرائیل یعنی لبنان کی سیمہ سے ہزباللہ کی طرف سے حملے کم نہیں ہوئے اس نے اسرائیل کی سینہ کو نشانے پر لے کر اسے تگڑی چوٹ پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اتنا ہی نہیں پہلے جہاں ہزباللہ راکٹ سے اسرائیل پر نشانہ ساتھ رہا تھا وہیں اب اس نے مسائل اور دوسرے خطرناک ہتھیاروں کا بھی استعمال تیز کر دیا مطلب ہزباللہ نے اسرائیل سے جنگ چھیڑنے کا پورا من بنا لیا کیونکہ اسے یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر اس نے اسرائیل پر گھاتک ہتھیاروں سے وار کیا تو وہ بھی چپ نہیں بیٹھے گا لیکن اسرائیل کی سینہ اسرائیل پر حملے کرنے میں جہاں نرمی برت رہی ہے وہیں اسرائیل پوری طاقت سے حملے کر رہا ہے حالانکہ ہزباللہ نے اسرائیل پر اپنی خطرناک مسائلوں کا بھی دم دکھانا شروع کر دیا ہے اتنا ہی نہیں خبر کے مطابق ہزباللہ اسرائیل پر حملے کے لیے تو ہی ڈرون کی مدد لے رہا ہے اور پہلے وہ اسرائیل کے سینکوں کی سٹیک لوکیشن کا پتا لگاتا ہے اور پھر ان پر مسائلیں برسا دیتا کچھ دنوں پہلے یہ ایسی خبریں سامنے آئیں تھی کہ ہزباللہ کو روس نے اپنی خطرناک مسائلیں بھیجی تاکہ ایران کے دشمن اسرائیل کو گھٹنوں پر لائے جا سکے ایسے میں جب اسرائیل کے پرمک حسن نصر اللہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل پر گھاتک مسائلوں سے بھی حملے تیز کر دیے گئے تو روس پر بھی انگلی اٹھنے لگی کیونکہ اسرائیل پر اپنے حملے پہلے سے زیادہ تیز کر دیے مانا جا رہا ہے کہ اسی لیے اسرائیل نے ہزباللہ سے نپٹنے کے لیے ایک بار میں ہی اسے مٹانے کی رن نیتی بنائی کیونکہ اگر حماس سے جاری جنگ میں اسرائیل نے ہزباللہ پر حملے کیے تو ہو سکتا ہے اس کو بھی نقصان اٹھانا پڑے ابھی اسرائیل کی سینہ غازہ میں حماس کے ٹھکانوں کو دوست کرنے میں چھوٹی ہے ایسے میں اگر اسرائیل نے ہزباللہ پر حملے کیے تو وہ اسے گمبیر چوٹ شاید ہی پہنچا پائے خبر کے مطابق اسی لیے اسرائیل ہزباللہ کو ایک بار میں ہی ختم کرنے کی رن نیتی پر کام کر رہا ہے مطلب پہلے وہ حماس سے خاتمہ کرے گا اور اس کے بعد ہزباللہ پر زوردار حملے کر کے اسے برباد کر دے گا حالانکہ خبر ہے کی نتنیہاو سے اشارہ ملنے کے بعد اسرائیل کے سینکوں نے لبنان میں ہزباللہ کے ٹھکانوں پر زوردار حملے کیے اور اس کے کئی ٹھکانیں دھرست کر دیے یعنی ہزباللہ پر بڑی چوٹ سے پہلے اسرائیل نے اسے آگے ہونے والی لڑائی کا ٹریلر دکھا دیا حالانکہ اس کے بعد بھی اسرائیل ہزباللہ کے معاملے میں فونک فونک کر قدم رکھ رہا ہے کیونکہ ہزباللہ کے پیچھے سیدھے سیدھے ایران کی طاقت مانی جاتی ہے ایران کے ہتھیاروں کے دم پر ہی ہزباللہ امریکہ کی سینہ تک کو چنوٹی دینے سے نہیں رکھتا مطلب یہ ہے کہ ہزباللہ کے ساتھ جنگ سیدھے ایران کے ساتھ جنگ کی طرح ہو سکتی ہے اور حماس کے ساتھ لڑ رہا اسرائیل یہ بلکل نہیں چاہے گا کہ اسے ایران کے ساتھ یدھ کا مورچہ کھلنا پڑے مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے ایران نے چرمپنتی سنگٹھن ہزباللہ کو اسرائیل کے سامنے کھڑا کر دیا ہے جو اسرائیل کی اتری سیمہ پر پچھلے کئی سال سے اسرائیل کا سردرد بنا ہوا لبنان میں بیٹھ کر وہ اسرائیل پر حملے کرتا رہتا اور ایران سے اسے ہر طرح کی مدد بھی ملتی مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے اسرائیل نے ہماس کے بعد ہزباللہ کے سفائے کی بات کر تاکہ ایران بھی جنگ میں اترے تو اسرائیل کی سینہ اس سے نپڑ سکی بڑی خبر ہے اسرائیل پر یمن کے ہوتھی ودروہیوں کے حملے سے جڑی اتری غازہ پر اسرائیل کی پوری طرح کنٹرول کرنے کے دعوے کے بعد یمن میں بیٹھے ہوتھی ودروہی بری طرح بخلا گئے قریب دو ہزار کلومیٹر دور بیٹھے ہوتھی ودروہیوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا مرچہ کھول دیا دعویٰ کیا کہ انہوں نے دکشنی اسرائیل کو نشانہ بنا کر ایک ساتھ کئی بلسٹک مسائلیں داگ دی اس کے علاوہ ہوتھی ودروہیوں نے اسرائیل کو کھلی دھمکی دے دی کہ اگر غازہ میں اس کے حملے نہیں رکے تو لال ساغر میں مسائلوں کی بارش کر کے اسرائیل کے جہازوں کو ڈبو دیں گے جس کا مطلب یہ کہ ہماس کے سمرخن میں ہوتھی ودروہی اب اسرائیل سے سیدھی ٹک کر لینے کی تیاری میں ہے اور اس کا ٹریلر بھی ہوتھی ودروہیوں نے دکھانا شروع کر دیا اسرائیل اور ہماس کے بیچ ایک مہینے سے زیادہ وقت سے چھڑی جنگ کے دوران ہوتھی لڑاکوں نے چھٹی بار اسرائیل پر مسائلوں اور ڈرون سے حملہ کر کے اپنی منچہ ساف کر دی اور یہ جتا دیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہماس کی جنگ میں کندے سے کندھا ملا کر لڑیں گے نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق اتری غازہ پر اسرائیل کے کنٹرول کے اعلان کے بعد ہوتھی ودروہی بری طرح باکھلائے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف نفرت کی آگ میں جل رہے ہوتھی ودروہیوں نے دو ٹوک کہا کہ اگر غازہ پر اسرائیل کے حملے نہیں رکے تو ان کا اگلا نشانہ لال ساغر میں اسرائیل کے جہازوں پر ہوگا ہوتھی ودروہیوں کی اس کھلی دھمکی کے بات مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے بیچ ید کا ایک اور مورچہ کھل سکتا ہے یعنی لال ساغر اسرائیل اور ہوتھی ودروہیوں کے بیچ جنگ کا نیا میدان بن سکتا ہے کیونکہ ہوتھی ودروہیوں کے بڑھتے حملوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے اس علاقے میں سرکشہ بڑھا دی اور اپنے جنگی جہازوں کو وہاں تینات کر دیا تھا تاکہ نوسینہ کے ذریعے اسرائیل کی طرف آنے والی مسائلوں اور ڈرون کو روکا جا سکے لیکن ہوتھی ودروہیوں نے لال ساغر میں تینات اسرائیل کے انہی جہازوں کو نشانہ بنانے کی کھلی دھمکی دے دی ایسے میں اگر ہوتھی ودروہیوں نے لال ساغر میں اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو جنگ کی آگ اور بھڑک سکتی ہے کیونکہ ہوتھی ودروہیوں نے نہ صرف اسرائیل کے جنگی جہازوں پر حملے کی دھمکی دی ہے بلکہ لال ساغر سے گزرنے والے اس کے مالواحق جہازوں کو بھی نشانہ بنانے کی کھلی دھمکی دے دی ہے اور اس کے لیے ہوتھی لڑاکوں نے ایک پوسٹر جاری کر دیا جس میں اس کے لڑاکیں لال ساغر سے گزرنے والے اسرائیل کے ایک مالواحق جہاز پر مسائل سے حملے کرتے دکھائے دیئے اور دھمکی دی گئے کہ اگر غازہ پر حملے نہیں رکے تو اسرائیل کے مالواحق جہازوں کو ایسے ہی لال ساغر میں دب ہو دیا جائے گا ہوتھی لڑاکوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے جہازوں کو نشانہ بنانے کیلئے اس نے سمندر کنارے اپنی مسائلیں اور راکٹ تنات کر دیئے بریٹن کے اخوار نے دعویٰ کیا کہ ہوتھی ویدروہیوں کے پاس ایران سے ملی کئی ایسی گھاتک مسائلیں موجود ہیں جو سمندر میں لمبی دوری تک مار کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ریموٹ سے نینتریت ہونے والی کئی ایسی آتم گھاتی چھوٹی ناویں موجود ہیں جو ویسپوٹک لے کر سیدھے بڑے جہازوں سے ٹکرا کر تباہی مچا سکتی ہیں کیونکہ ہوتھی کی پلاننگ لال ساگر میں اٹیک کر کے اسرائیل کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کیونکہ لال ساگر میں اسرائیل کے مالواہق جہاز یمن کے قریب سے ہو کر گزرتے ہیں ایرو تھری مسائل ڈیفنس سسٹم کی بھی تیناتی کی ہوئی ہے جس نے اسرائیل کی سرکشہ کا ایسا کبح تیار کیا کہ ہوتھی ودرویوں کے مسائل حملے بری طرح فیل ہو گئے اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ چار دن پہلے ہوتھی لڑاکوں کی بلیسٹک مسائلوں کو اس کے ایرو تھری مسائل ڈیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ کر ہوا میں ہی ناکام کر دیا تھا اسرائیل کی سینہ کے مطابق ایرو تھری سٹیگ حملے کرنے میں ماہر اور چند منٹوں میں ہی دشمن کی مسائل کو ٹریک کر کے اسے ہوا میں تباہ کرنے کا دم رکھتا ہے اسرائیل کی سینہ نے بتایا کہ اسے خاص طور پر لمبی دوری کی بلیسٹک مسائلوں کو رکنے کیلئے ہی تیار کیا گیا تھا اسرائیل کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس کا ایرو تھری مسائل ڈیفنس سسٹم روس کے ایس سور ہنڈرڈ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور اگر ایسا ہوا تو لڑائی کتنی بھیانک ہو جائے کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا جا سکتا کیونکہ ہوتھی ودروہیوں کے کندھوں پر ایران کا ہاتھ ہے اور ایران اسرائیل اور امریکہ کا سب سے بڑا دشمن اور اس پر غازہ میں ہماس لیبنان میں ہزباللہ اور یمن میں ہوتھی ودروہیوں کو ہتھیار اور پیسے دے کر پالنے پوسنے کا عارب لگتا رہا ہے اسرائیل ایران پر لگاتار یہ عارب لگاتا رہا ہے کہ ایران کے اشارے پر ہی ٹرپل ایچ یعنی ہماس ہزباللہ اور ہوتھی لڑاکوں کی یہ دکڑی اس کے شہروں میں حملوں کو انجام دیتی ہے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق ایران کے اشارے پر ہی رازہ پر حملوں کے دوران اسرائیل سے قریب دو ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر ہوتھی لڑاکوں نے دکشنی اسرائیل کے سینڈ نے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر حملے کی ان حملوں کے لیے ہوتھی ودروہیوں نے بیلسٹک مسائلوں اور لمبی دوری کے ڈرون کا استعمال کیا حالانکہ اسرائیل نے دعویٰ کی آئے کہ ہوتھی کی مسائل اسرائیل کی ہوائی سرکشہ کو مکھائی ہوتھی ودروہی شیعہ مسلمان انہیں ایران کا کھلا سمرتھن ملا ہوئی جس کے دم پر ہوتھی ودروہیوں نے یمن میں بیتے 9 سال سے کورام مچا رکھا ہے 2014 سے وہاں کی سننی سرکار اور شیعہ ہوتھی ودروہیوں کے بیچ ستہ کی لڑائی چھڑی ہوئی اور پیتے 9 سال سے وہاں ایران سمرتھت ہوتھی ودروہیوں اور سعودی عرب کی سینہ کے بیچ بھیانک سنگھرش جاری ہے جس میں تین لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن یہودی دیش اسرائیل کے خلاف لڑائی میں دنیا کے دوسرے مسلم دیشوں کی طرح ہوتھی سدھرنے کی راہ پر چل پڑا کیونکہ لڑائی یہودی دیش اور مسلم دیشوں کے بیچ ہوتی نظر آئی اور اس موقع کو بھناتے ہوئے ایران نے دنیا بھر کے مسلم دیشوں سے ازرائیل کے خلاف ایک جوٹ ہونے کی اپیل کر دی لیکن غازہ میں جاری اس تنہ تنی کے بیچ ترکی نے ازرائیل سے ایسا سوال پوچھ لیا جس سے ازرائیل کے پاس پرمانو بم ہونے کے سنکیت ملے ترکی کے راشت پتی نے بنیمی نتنیہو سے پوچھ لیا کہ ان کے پاس پرمانو بم جبکہ ازرائیل نے کبھی بھی پرمانو بم ہونے کی جانکاری دنیا کو نہیں دی لیکن ترکی کے راشت پتی اردوان کے سوال سے آشنکہ جتائی جانے لگی کہ اسرائیل دنیا سے کچھ چھپا رہا ہے اردوان نے بنیمی نتنیہو سے پوچھا کہ اسرائیل کے پاس کتنے پرمانو بم ہے اردوان نے یہ بات کب کہی جب وہ ترکی کی سنصد میں بول رہے تھے ترکی لمبے وقت سے مانگ کر رہا ہے کہ غازہ پٹی میں اسرائیل کی فوج سیز فائر کر دی ہماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں پہلے پرمانو بم کے لیکن پوری دنیا میں اس پر بحث ضرور چھڑ گئے دعوی کیا جانے لگا کہ غازہ پٹی میں ہماس کے صفائے کے لیے اسرائیل پرمانو بم کا استعمال کر سکتا ہے اوپر سے امریکہ نے اپنا ایک ایسا جنگی جہاز اسرائیل کی ہو گیا تو غازہ پٹی میں بڑا بناش ہو سکتا ہے اسی لیے نتنیاہو کے منطری کے بیان کے بعد ازرائیل پر دباب بڑھنے لگا اور خاص طور پر مسلم دیشوں نے ایک جھوٹ ہو کر امریکہ پر دباب بڑھانا شروع کر دیا لیکن امریکہ کے لیے سعودی عرب اور ایران سے زیادہ مشکل کام ترکی کو سمحل دیا ترکی نیٹو کا سدس اور امریکہ کا پرانا سیوگی ہونے کے باوجود ترکی اس بار ہماس کے ساتھ کھڑا دکھ رہا اور اس بار تو اس نے ازرائیل کے خلاف مرچائی کھول دیا ترکی کے راشپتی اردوان تو کھل کر ازرائیل کے پدھان منطری بینیمن نتنیاہو پر غصہ نکال رہے ہیں ترکی کی سنصد میں بولتے ہوئے اردوان نے یہ تک کہہ دیا کہ نتنیاہو کی کھرسی چھننے والی ہے نیٹو میں امریکہ کا سیوگی ہونے ترکی کو یہ کہنے میں سنکوچ نہیں کہ ہماس آتنکی سنگٹھن نہیں ترکی رب کے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق اتری غازہ میں حملیوں سے بھڑکے ترکی نے اسرائیل کو آتنک وادی دیش بتا دیا اسرائیل کی سینہ سات اکٹوبر کے بعد سہی غازہ میں بارود کی بارش کر رہی ہے نے آیا جب اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں ال شفا اسپتال کو گھر رکھا ہے اسرائیل لگاتار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہماس کے لڑاکے غازہ کے اسپتال کی آڑ لے کر چھپ رہے ہیں یہی وجہ رہی کہ اسرائیل کے جاری کر بڑے ہوائی حملے کا دعویٰ کر دیا بتائے گیا کہ وہاں ایران کی سینہ آئی آر جی سی اور اس کے چرم بنتی سنگتھن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا دعویٰ ہے کہ سیریا کے مایادین علاقے میں چرم بنتی لڑاکوں کے ٹریننگ کیمپ کو تباہ کیا گیا اس کے ساتھ ہی ابو کمال علاقے میں ہتھیاروں کے گودام پر زبردست بمباری کی گئی جس میں ایران کی سینہ کو بھاری نقصان پہنچا اور امریکہ نے نہ صرف اس حملے کو انجام دیا بلکہ مہا کے رکشہ ایراک میں اپنے ٹھکانوں پر ہوئے لگاتار حملوں سے امریکہ بھڑک گیا جس کے بعد اس نے بھی اپنے دشمنوں کے اڈوں کو تباہ کرنے کا من بنا لیا اور وہاں روکیٹ ڈاگ نے شروع کر دی اصل میں حماس اور اس سینکوں کی موت ہوگی اور مانا جا رہا ہے کہ انہی حملوں کے جواب میں امریکہ بھی بدلہ لینے پر اتر آیا اس لئے امریکہ کی سینہ رکھ رکھ کر سیریہ اور عراق میں موجود ایران کے ٹھکانوں پر چن چن کر بم برس رہی امریکہ کے مطابق اس کی سینہ نے سیریہ کے ابو کمال اور میادین علاقے کو نشانے پر لیا اور بھیشن ہوای حملے کر ایران کی سینہ کی برانچ آئی آر جی سی یعنی اسلامی ریویوشنری گارڈ گور کے ایک ٹھکانے کو توا کر دیا گیا امریکہ کے رکشہ ویبھاگ پنٹیگون کے مطابق سیریہ کے میادین علاقے میں آئی آر جی سی کا مکھ جسے اس کی سینہ نے نشانہ بنایا دعویٰ کیا گیا کہ وہاں ایران کے چرمپنتی سنگھتھن کے لڑاکوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی جبکہ دوسری ائر سٹرائک سیریہ کے ابو کمال علاقے میں کی گئی دعویٰ کے رکشہ منتری لائیڈ آسٹین کے مطابق سیریہ کے ابو کمال اور میا دین علاقے میں ایک یا دو نہیں بلکہ کئی ایسے ٹھکانے ہیں جن کا استعمال ایران کی سینہ اور اس کے چرمپنتی سنگھتھن ہتھیاروں کو رکھنے کے لیے کرتے ہیں جنہیں کسی بھی قیمت پر امریکہ کی سینہ مٹھا دینا چاہتی ہے کیونکہ دعویٰ ہے کہ سیریہ کے ابو کمال اور میا دین جیسے علاقوں کو ایران نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے اور وہ سینہ کی برانچ IRGC یعنی اسلامی ریویوشنری گارڈ کو چرمپنتی لڑاکوں کی مدد کرتی اسی لیے تو امریکہ سترہ اکتوبر سے لگاتار سیریہ اور عراق میں ایران کے ٹھکانوں کو نیست نابوت کرنے میں جھٹا ہے کیونکہ ازرائیل اور حماس مچھڑی جنگ کے بعد سترہ اکتوبر کو امریکی سینکوں پر ایران کے چرمپنتی سنگٹھن کے لڑاکوں نے حملے کر دیئے تھا اور حملوں کے خلاف امریکہ ایران سے بدلہ لینے میں جھٹ گیا اس لئے اس کی سینہ پششمیشیا کے دیشوں پر نظریں گڑھا بیٹھی ہے کیونکہ امریکہ کو ایک اس نے اپنے سینکوں کی تیناتی بڑھا دی اور وہاں نگرانی بھی تیز کر دی ایک طرح سے امریکہ پششمیشیا میں اپنے سینہ کی بندی کر چکا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ وہ ہتھیاروں کے دم پر ہی اپنے دشمن دیشوں کو گھٹنوں پر دیگا یہی وجہ رہی لیکن امریکہ کی سینہ اور ایر ڈیفنس سینہ کی تیناتی سے پششمیشیا میں تناب بڑھ گیا جو ہماس اور ازرائیل میں چل رہی جنگ کی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر سکتے کیونکہ امریکہ نے یہ ساف کر دیا کہ اس سے ٹکرانا ایران اراک اور سیریا تینوں کو بہت بھاری پڑ سکتا اس لئے پششمیشیا میں دوسری جنگ شروع ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کیونکہ سات اکٹوبر کو ازرائیل اور حماس کی جنگ چھڑنے کے دس دن بعد ہی اراک اور سیریا میں امریکہ کی سینہ پر حملے شروع ہو گئے تھے اور تب سے ہی امریکہ اپنی سرکشہ کے لئے ایران کے چرمپنتی سنگٹن کے ٹھکانوں کو تباہ کر رہا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ امریکہ کی اڈیو پر کبھی راکیٹ تو کبھی ڈون سے بم برسائے جا رہے ہیں ایران کے چرمپنتی سنگٹن کے لابہ ہزبولہ بھی ید کے نئے مورچے کھلنے کی کوشش میں جھٹا ہے اس لئے وہاں نئی جنگ شروع ہونے کا خطرہ من رہا ہے اور پششمیشیہ میں جاری بھیشن حملوں کے بیچ امریکہ نے سپر سونک بومر کی طاقت دی یہ مانا جا رہا ہے کہ امریکہ کی سینہ نے ایران سیریا اور اراک کو جواب دینے کیلئے ہی ید دبیاز کیا اور امریکہ نے اپنے دشمن دیشوں کو کڑی چیتاورین دے ڈالی امریکہ کے مطابق ایک ہفتے میں تیسری بار اس کی سینہ نے اپنے خطرناک سپر سونک بومر سے ید دبیاز کیا جس کا مقصد ایران سیریا اور اراک جیسے دیشوں کے ذہن میں خوف بھرنا ہے تاکہ امریکہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے ان دیشوں کی سینہ سوچنے پر مجبور ہو جائے دعوائے اس سے پہلے آٹھ اور پانچ نومبر کو بھی پشمیش میں امریکہ نے اپنے سپر سونک بومر سے ید برسانے دینے پر امریکی راشت پتی جو بائیڈن اپنے ہی گھر میں گھر نے لگے سات اکتوبر کو حماس کے حملے کے بات جیسے ہی اسرائیل نے جوابی کارروائی شروع کی تھی امریکہ اس کی سب سے بڑی ڈھال بن اور اس نے اسرائیل کو گھاتک ہتھیاروں کی مدد بھیجی جس سے وہ حماس کو کڑا جواب دے سکے لیکن اسرائیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے جو بائیڈن کو اپنے ہی گھر میں بغاوط جیل نہیں پڑ رہی ہے کیونکہ بائیڈن پرشاسن کے چالیس ویبھاگوں اور ایجنسیوں کے چار سو کرمچاریوں نے ان کو ایک چٹھی لکھی اور حماس کے ساتھ جاری جنگ میں اسرائیل کے سمرتھن کرنے کا ویروہ جتایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے غازہ میں ترنت سیز فائر کرنے اور مانویے ساہیتہ جاری رکھنے کے لیے اسرائیل پر دباب بنانے کی بھی مانگ کی کیونکہ اسرائیل جس طرح سے غازہ میں تابر توڑ حملے کر بے قصوروں کے جان لے رہا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس ید کو رکھوائے اور اسی وجہ سے راجت بائیڈن کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا جس میں ان پر غازہ میں فلسطینی ناغرکوں پر ہو رہے بائیڈن کے خلاف نہیں ہوا ان کے ساتھ وہاں کے ودیش منتری آنٹونی بلنکن اور رکھشا منتری لائیڈ آسٹن کے خلاف بھی شکایت درج کی گئے جس میں ان پر غازہ میں فلسطینی ناغرکوں پر ہو رہے نرسنہار میں شامل ہونے آروپ لگایا گیا اور یہ مقدمہ نیو یورک کے ایک سنگٹن سی سی آر یعنی سینٹر فور کانسٹیوشنل رائٹس نے درج کیا جس میں کئی فلسطینی سموہوں اور لوگوں کی طرف سے آروپ لگایا گیا کہ اسی وجہ جنگ پر امریکہ بھی بڑھ گیا کیونکہ امریکہ میں اسی خلاف بھی پردرشن ہو رہے ہیں اور اس کے سمرتھن میں بھی جس کی وجہ سے پورے امریکہ میں پردرشن کی آگ بھڑھ گ کچھ دن پہلے امریکہ کی راجدانی واشنگٹن ڈی سی میں سیکڑوں فلسطین سمرتھکوں نے پردرشن کیا جس کے خلاف اسرائیل کے سمرتھک بھی سڑکوں پر اترائے اسرائیل کا اس سے کچھ دن پہلے ہی سیکڑوں فلسطین سمرتھکوں نے بھی وائٹ ہاؤس کے باہر پردرشن کیا تھا اس دوران انہوں نے اللہ اکبر کے نارے بھی لگائے تھے راشت پتی بائیڈن کے خلاف ویروت جتاتے ہوئے پردرشن کاریوں نے وائٹ ہاؤس کے گیٹ پر چڑھنے کی بھی کوشش کی تھی اور وہاں کی دیوار کو بھی لال رنگ سے پود دیا تھا لیکن بائیڈن کے خلاف صرف گھر میں نہیں بلکہ دنیا کے کئی اور دیشوں میں بھی پردرشن ہو رہے ہیں جس کیونکہ بائیڈن اسرائیل اور حماس کے بیٹ جاری جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں ایسے میں فلیپینز کے لوگ بائیڈن کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے اور امریکی دوتا باز کے باہر پردرشن کرنے لگے اس دوران پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن پردرشن کاری رکے نہیں بلکی اور بھڑک گئے جس کے بعد پولیس اور پردرشن کاریوں کے بیچ زوردار بھڑنت ہو گئی اور دھککہ مکی ہونے لگے جس کی وجہ سے مہا حالات بے قابو ہو گئے ایسے میں پولیس نے کئی پردرشن کاریوں کو حراست میں لے لیا پردرشن کاریوں کا کہنا ہے کہ غازہ میں جاری اسرائیل کے تابر توڑ حملوں کو روکنے کے لیے بائیڈن کو نیتنیہ پر دباب بنانا چاہیے لیکن امریکہ جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور ہماس کا خاتمہ کرنے کے لیے اسرائیل کو اپنے سب سے گھاتک ہتھیار بھی دے رہا ہے اور امریکہ اسرائیل کو سین نے مدد دینے سے پیچھے نہیں ہٹا بلکہ اس نے اپنے سب سے گھاتک ہتھیار اور ٹینک بھی اسرائیل کو دے دی جن کی مدد سے اسرائیل نے غازہ میں گراؤنڈ آپریشن تیز کر دیا اتنہ ہی بائیڈن نے پہلے اسرائیل کی سیز فائر نہ کرنے کی بات سمرت کیا تھا لیکن جب بائیڈن پر ارب دیشوں کا دباب بڑھنے لگا تو نتنیا سیز فائر کی مانگ کرنے لگی لیکن ہماز کا اند کرنے کی ٹھان چکے نتنیا امریکہ کی مانگ کو ٹھکرا دیا اور غازہ پر اسرائیل کے حملوں کی نندہ کرنے پر کینیڈا کے پردھان منطری جسٹن چوڑو سے نتنیا بڑھ گئے کیونکہ جسٹن چوڑو نے اسرائیل سے غازہ میں حملے روکنے کی اپیل کر دی اور اسی لیے نتنیا جسٹن چوڑو پر آگ ببولا ہو گئے نتنیا نے صاف کہ دیا کہ انہیں جسٹن چوڑو کی رائے کی ضرورت نہیں ہے اور غازہ میں ان کی سینہ کیا کر رہی ہے انہیں اچھے طریقے سے پتا ہے کیانیڈا کے پردھان منتری جسٹن چوڑو نے غازہ میں اسرائیل کے حملوں کی نندہ کرتے ہوئے حملوں کو بند کرنے کی اپیل کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ غازہ میں نردوش لوگوں کی جان جا رہی لیکن جیسے جسٹن چوڑو نے اسرائیل کو نشانے پر لینے کی کوشش کی نتنیہ نے آڑے ہاتھ لیا نتنیہ نے صاف کہ دیا کہ ان کے نشانے پر صرف اور صرف حماس ہے انہوں نے جسٹن چوڑو کو 7 اکتوبر کو اسرائیل پر اسرائیل کی سرکش ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کی فنڈنگ کرپٹو کرنسی کے ذریعے کی گئی تھی یعنی کرپٹو کرنسی ہی ساتھ اکتوبر کو اسرائیل پر ہوئے سب سے پہنچائی یہ اب تک صاف نہیں ہے لیکن اسرائیل کا آروپ ہے کہ یہ حماس تک ایران نہیں پہنچائی اسرائیل کی سرکش ایجنسی لنبے وقت سے اس حملے کی فنڈنگ کی جانچ میں لگی ہیں جنہوں نے اب جا کر کرپٹو کرنسی کو اس حملے کی وجہ کی خبر اسرائیل کو ملی ہے اب اسرائیل کی سرکش ایجنسی اس کی تہہ تک جانے کی کوشش میں لگی ہیں اس کے لیے اسرائیل کی ایک بڑی آئی ٹی کمپنی کے ساتھ اب وہاں کی خوفیہ ایجنسی کو بھی کام پر لگا گیا خبر کے ساتھ اکتوبر سے پہلے ایجنسی کے ذریعے لیندین کے لیے ای والٹ بنا جاتے ہیں اسرائیل کی کمپنی لائنز گیٹ نیٹ وک سالوں سے سندگ لیندین کی جانج کا کام کر رہی ہے اسی کمپنی نے اسرائیل کی سرکش اور خوفیہ ایجنسی کو سو سے زیادہ سندگ ای والٹ کی جانکاری کمپنی کی جانج کے مطابق ان والٹ کے ذریعے لاکھوں ڈالر کی رقم ہماس سے جڑے لوگوں تک پہنچ آئے گئے اور یہ پتہ لگانے کے لیے ایران کی سرکاری جڑے لوگوں پر ہے کیونکہ اسرائیل کی جانج ایجنسی وں کا ماننا ہے کہ اگر ایران کی جائے گا کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ ایران نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے پیسوں کے لیندین کا ایسا جال بنایا ہوا ہے جسے سمجھنا بہت مشکل ہے دعویٰ یہ ہے کہ ایران صرف ہماس کو ہی فنڈنگ نہیں دیتا بلکہ کئی ایسے چرم پیمانے پر استعمال کر رہا مانا تو یہاں تک جاتا ہے کہ انٹرنیٹ پر کرپٹو کرنسی کے ذریعے ایران ایک سمانانتر ارث ویوستہ جلا رہا ہے جس کے ذریعے وہ نہ صرف اپنی ارث ویوستہ کو سمحال رہا ہے بلکہ اپنے سیوگیوں کی بھی کھل کر مدد کر رہا ہے اس لیے کرپٹو کرنسی کے ذریعے ہونے والے لیندین کی تہہ تک جانے کے لیے امریکہ کی سرکشہ ایجنسیا بھی لمبے وقت سے کام کر رہی ہے لیکن اس کا توڑ نکال پانا ممکن نہیں ہو پارہ کیونکہ کرپٹو کرنسی میں لیندین کے لیے ایک e-wallet بنانے کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے کوئی پہچان بتانی ضروری نہیں ہوتی یہ e-wallet کم بیش ویسے ہی بنتا ہے جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے نئی ایمیل آئیڈ بنتی ہے لیکن یہ e-wallet ایک نئے طریقے کے بینک اکاونٹ کی طرح ہوتا لیکن ایک بار لیندین پورا ہوتے ہی جانچ ایجنسیوں کی پکڑنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے جانچ ایجنسیاں پہلے سے سندگ wallet کی پہچان کر رکھتی ہی تاکہ ایسے کسی wallet میں کوئی لیندین ہوتے ہی سرکشا ایجنسیاں سترک ہو جائیں اور فورا اس کمپیوٹر پہچان کے لیے جانچ ایجنسیوں کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی پہلا اس لیندین میں شامل ای wallet اور دوسرا استعمال ہوئے کمپیوٹر کا IP ایڈریس wallet کے ذریعے کسی کی پہچان کرنا لگ بھگ ناممکن ہے لیکن IP ایڈریس کے ذریعے اس کمپیوٹر تک پہنچا جا سکتا ہے جہاں سے لیندین کیا گیا ہے لیکن کرنسی کے کھیل میں ماہر کھلاڑی IP ایڈریس کو مات دینے کیلئے بھی کئی ترقیب استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر اپنے کمپیوٹر کا IP ایڈریس بدلنے کیلئے بھی VPN یعنی Virtual Private Network جیسی تقنیق کا استعمال کرتے ہیں اسی لئے دنیا بھر میں آتنکی گھٹناوں کو انجام دینے کیلئے کرپٹو کرنسی کا استعمال بڑے پیمانے پر ہو رہا یہ بات ٹیرر فنڈنگ پر نظر رکھنے والی ایجنسی FATF یعنی Financial Action Task کو اس بھی کیا چکی اور دعوی کر چکی ہے کہ پوری دنیا میں آتنکی سنگٹھنوں نے جانج ایجنسی کو مات دینے کے لیے کرپٹو کی دنیا میں گھسنا شروع کر دیا ہے FATF کے آنکڑوں کے مطابق 2022 میں دنیا بھر میں آتنکی گھٹناوں میں 20 پتشت سے زیادہ کرنسی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ اگر کرپٹو کرنسی کا غلط استعمال نہ روکا گیا تو آتنکیوں کی فنڈنگ کو روک پانا تو کیا ٹریک کرنا بھی لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا اسرائیل میں 7 تک کچھ دیش تو خود پر لگے آرث پتی بندھوں کی کا ٹریک کرنسی کا استعمال دھڑللے سے کر رہے جن میں اتر کوریا کا نام بھی شامل ہے امریکہ کے خفیہ ایجنسی CIA کئی بار دعویٰ اتنا ہی نہیں دنیا کے کئی دیشوں میں بیٹھے چین کے ہیکر الگ کمپنیوں کے ذریعے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور کئی دیشوں کی ارث وستہ کو کھوکھلا کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اسی لیے کرپٹو کرنسی کا یہ جال پوری دنیا کیلئے بڑی کی اسی لیے امریکہ کا ماننا ہے کہ گازہ پر پیلسٹینین آثورٹی کا شاسن ہو سکتا ہے اسرائیل اور ہماس کے بیٹھ جاری جنگ کے ختم ہونے کے بعد گازہ کے بھوشش کو لے کر چرچہ تیز ہو گئی اور اس بیج امریکہ نے یہ سجھاو دیا کہ ید ختم کرنے کے جس کا مطلب صاف ہے کہ امریکہ گازہ میں نہ تو ہماس کا قبضہ چاہتا ہے اور اسی وجہ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ گازہ میں ید ختم ہونے کے بعد پیلسٹینینین آثورٹی شاسن کر سکتی ہے کیونکہ امریکہ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ویسٹ بینک کی طرح غازہ بھی اس ریل کے لیے پریشانی بن سکتا کیونکہ تب اس پر غازہ سے بھی عملے ہو سکتے ہیں جس کے لیکن اب نیتنیاہو اپنے دعووں سے اُلٹ بات کر رہے جس سے ناراز امریکہ غازہ پر شاسن کے لیے پیلسٹینین آثورٹی کا نام لے رہا ہے مانا جاتا ہے کہ پیلسٹینین آثورٹی فلسطین کے لوگوں کے لیے ایک الگ دیش بنانا چاہتی جس میں ویسٹ بینک پوروی یروشلم اور غازہ پٹی جیسے علاقے شامل ہوں گے ویسٹ بینک کے کچھ حصے پر پیلسٹینین آثورٹی کا شاسن بھی ہے اور باقی کا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں وہیں غازہ پر پوری طرح سے حماس کا کنٹرول ہے ایسے میں پیلسٹینین آثورٹی اسرائیل سے اسرائیل غازہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ غازہ کے تین طرف زمین ہے اور ایک طرف سمندر غازہ پٹی کے اتر اور پورو میں اسرائیل ہے اور دکشن میں غازہ پٹی مصر سے جڑتی ہے جس پر اسرائیل کا ہی قبضہ ہے اور یہاں اسرائیل کی نوسینہ کی سخت غازہ میں سین نے اڈے بنانے پر بھی وچار کر رہا ہے اور دعویٰ کیا کہ ہماس پر لگام لگانے کے لیے سینہ کا غازہ میں رہنا ضروری ہے مہا ڈیڈلائن تو میری ہے تم کی اٹھ گئی اتنی جلدی میں نہیں کر پاؤں گی یہ سب اپنے بچوں کے لیے پہلے نا میں بھی یہی کہتی تھی پیار سے چائے بناتے پیار سے رشتے نبھاتے واگ بکری چائے ہمیشہ رشتے بنائے یہ نیا انڈیا نیا نسدی کا انڈیا جہاں لوگوں کا نمبر بھروسہ بنتا ہے وہ جو ان کے مدے ان کی آواز ندر ہو کر اٹھاتا ہے لوگوں کی نمبر ون پسند بنتا ہے وہ جو صرف رفتار نہیں زمیداری پر بھی وشوا س رکھتا ہے دیش کا نمبر ون نیوز چانل بنتا ہے وہ جو دیشت اور جنہت دونوں کو سروپری سمجھتا ہے نیوز 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 چانل میں نے پیانتے پوچھا تھا کہ کونسے ویلنیز رنگ کی ریسیپی جانا چاہیں گے انڈی چوز مسالا چائے ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سارے انگریڈنٹس یہاں تات مسالوں کی جو بڑھا ہے آپ کی ویلنیز وہ فیک مسالا چاہے کوئی بھی بنا پائے واغ بکری سپائس تی اسرائیل کا پورا فوکس ہماس کے کمانڈ سنٹر کو تباہ کرنے پر ہے اور اسی لیے اس کی سینہ نے ال شفا اسپتال کو ٹاگٹ کیا کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسپتال کے ٹھیک دیچے ہماس کا کمانڈ سنٹر اور اسی لیے اس کی سینہ نے وہاں سین آپ شروع کر دیا اور جنگ کے چالیس میں دن ال شفا اسپتال کے اندر گز گئے جہاں اس نے خاص حصے میں چنی ہوئی جگہوں کو ایک کے بعد ایک اڑھانا شروع کر دیا اسرائیل کی سینہ نے ال شفا اسپتال میں اس کے گراؤنڈ آپریشن کا ویڈیو بھی جاری کیا جس میں رازہ کے سب سے بڑے اسپتال میں دھواندھار جنگ ہوتی نظر آئی کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے پہلے ہی ٹارگٹ چن رکھے تھے اور ال شفا اسپتال میں گھستے ہی اس نے نشانہ بنانا شروع کیا نیوز اسپتال کے گیٹ پر کھڑی ہے اور ہماس کے لڑاکوں کو اس کے آگے آدم سمر پڑ کر دینا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بعد اسرائیل کی سینہ اگلے ہی دن ال شفا اسپتال میں گھز گئی جہاں اس نے بھینکر جنگ چھڑ دی اسرائیل کی سینہ نے اس سینہ لڑاکوں پر فائرنگ کرتے نظر بھی آئے ال شفا اسپتال میں اسرائیل کی سینہ اسپتال کے جس علاقے میں موجود تھی وہاں اس نے پھونک پھونک کر قدم رکھے کیونکہ ہماس کے لڑاکے گوریلا وار میں ماہر ہیں جن سے لڑنے کے لیے اسرائیل کی سینہ بھی تیار اور بیان جاری کیا کہ اسرائیل کی سینہ نے یہ آپریشن حماس کو ہرانے اور بندکوں کو چھوڑانے کے لیے چلایا جس میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اسپتال میں موجود عام لوگوں کو چھوٹ نہ پہنچے کیونکہ اس کی جنگ حماس سے ہے غازہ کے عام لوگوں سے نہیں جس کے لیے اسرائیل کی اسرائیل اسرائیل کا دعویہ ہے کی اسرائیل اسپتال میں موجود لوگوں کو ہیومن شیل کی طرح استعمال کیا جس کی اسرائیل کی اسرائیل کی اسرائیل کے اندر بھیج جو عام لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کے یہ سین ایک عربی بھاشا میں بات چیت کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اسپتال کے اندر عام لوگوں کی مدد کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے کیونکہ فلسطین کی سرکار کا لیکن غازہ کی لائف لائف لائن اسرائیل کے حملوں کی خطرے میں پڑ گئی حماس تو الشفاء اسپتال میں اسرائیل کی سینہ کے گستہ تلملا اٹھا حماس نے دابع کیا کہ اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے غازہ کے 35 میں 25 اسپتال برباد ہو چکے ہیں اور فیلحال وہاں دس اسپتالوں میں کام ہو پا رہا ہے وہ بھی جیسے تیسے ال شفاء اسپتال کی حالت تو اتنی خراب ہے کہ وہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے جہاں ڈاکٹروں کو کام چلاو روشنی سے لوگوں کا علاج کرنا رہا ملاقات سے پہلے بائیڈن کا بھی بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ شی جن پنگ کے نیترت میں چین میں سمسیائیں بڑھ گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شی جن پنگ اور بائیڈن کی کے ایک بڑے ادھکاری نے دعویٰ کیا کہ انڈو پیسیفک ریجن میں امریکہ ایک مشن لانچ کرنے والا ہے جس میں وہ چین کے جہازوں کو ڈبونے کی اپنی طاقت پر کام کرے گا کیونکہ انڈو پیسیفک ریجن میں چین کے جنگی جہاز امریکی وائیو سینہ جن سے نپڑنے کے لیے امریکہ نے خطرناک پلین پر کام کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ تائیوان کا ساتھ دینے کی وجہ سے امریکہ کے لڑاکو ویمان چین کے نشانے پر ہیں اور جیسے ہی وہ چین کی سیمہ کے آس پاس پہنچتے ہیں چین کے جنگی جہاز سکری اور مانا جا رہا ہے کہ اسی کا فائدہ چین نے اٹھایا اس نے پچھلے پندرہ دن میں تائیوان کو خوف سے بھرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا پچھلے ہفتے تو پہلی بار چین نے تائیوان کے بہت قریب اپنے خطرناک ٹینک تینک تینک خبر کے مطابق چین نے تائیوان کے کیوموی دویپ سے صرف دس کلومیٹر کی دوری پر پہلی بار اپنے طاقت ور ٹینک کو تینک کیا تھا اور چین کی اس حرکت نے تائیوان کی نید اڑھا دیتی مانا جا رہا ہے کہ اس کے پریشانی اس لیے بھی بڑھ گئی کیونکہ اس لیے امریکہ نے چین کو سبق سکھانے کا پلان بنایا اور اس پلان کے بارے میں ٹھیک اس سمائے پتا چلا جب امریکہ کے سان فرانسسکو میں شی جن پنگ اور جو بائیڈن کی ملاقات ہونے والی ہیں لیکن اس ملاقات سے ٹھیک پہلے امریکہ اور چین کے بیچ کھٹاز بڑھتی دکھی کیونکہ پہلے امریکہ کا سمندر میں چین کے جنگی جہاز ڈبونے کا پلان سامنے آیا اور پھر جو بائیڈن نے ایسا بیان دیا جس سے شی جن پنگ ناراض ہو سکتے ہیں کیونکہ بائیڈن نے بیان دیا کہ شی جن پنگ کے نیترط میں چین میں سمسی بڑھ گئی ہیں مطلب امریکہ نے خود کھیل بگاڑنے کی تیاری کر لی وہ بھی ایسے سمجھے میں جب سین فرنسسکو میں شی جن پنگ اور جو بائیڈن کی ملاقات ہونے والی ہے اور اسی وجہ سے دونوں دیشوں کے بیچ تناب ہے کیونکہ یکرین جنگ اور ازرائیل کے ید کو وشو ید کی آہد مانا جارہ اور اسی آہد کے بیچ بائیڈن اور شی جن پنگ کی ملاقات ہوگی یہ ملاقات امریکہ کے سین فرنسسکو میں ہونے والی ہے جہاں ایشیا اور پرشاند ماہ ساغر کے کشیتر میں ویابار سے جوڑی اپک سمٹ ہونے والی جس میں شامل ہونے کے لیے شی جن پنگ امریکہ پہنچ چکے ہیں اور اپنے دورے پر بائیڈن اور امریکہ کے کئی بڑے ویاباریوں سے ملنے والے ہیں لیکن اس سے ٹھیک پہلے امریکہ نے چین کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی اور وہ یہ جتانے لگا کہ شی جن پنگ اور بائیڈن کی ملاقات میں امریکہ اپنا رخ کڑا رکھے گا کیونکہ یوکرین اور حماس کے مددے پر چین نے امریکہ کو پریشان کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا اور یوکرین کی جنگ میں تو چین سیدھے سیدھے اپنے دوست پتن کے ساتھ کھڑا دکھا جس کی وجہ سے امریکہ نے تو یوکرین یدھ کے دوران چین پر روس کو خطرناک ہتھیار سپلائی کرنے کے آروپ لگا دیئے تھے اور آروپ ہے کہ ان ہتھیاروں کا استعمال روس نے روس سے سب سے زیادہ کچھا تیل آیات کیا تھا حالانکہ چین نے کبھی کھل کر یوکرین پر روس کے حملے کا سمرتھن نہیں کیا لیکن ایسے راستے اپنا کر اس نے امریکہ کو چنوٹی ضرور دی تھی بڑی خبر پاکستان کے سیال کوٹ سے وہاں حملہ وروں نے آتنکی سنگٹھن لشکر تیبہ کے دو اور آتنکیوں کو گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا پچھلے ایک ہفتے میں یہ پاکستان میں چوتھے آتنکی کی پھر لشکر تیبہ کے دو آتنکیوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا اور اب تک ہوئی گھٹ میں پہلی بار آتنکیوں کے خاتمے کا ویڈیو بھی سامنے آیا بتایا گیا کہ یہ ویڈیو پاکستان کے سیال کوٹ کا ہے جس میں موٹر سائیکل سے آئے دو حملہ ور لشکر تیبہ کے آتنکیوں پر گولیاں برساتے دکھائی دیئے اور بتایا گیا کہ ان کے نشانے پر جو سفید رنگ کی کار تھی اس میں لشکر کے آتنکی محمد مزمیل اور اس کے دو ساتھی تھے جن پر ان حملہ ور ایک موٹر سائیکل سے آئے اس کے مولی باری موسکار میں موجود لشکر کے دو آتنکی مارے گئے جب ان کا ایک ساتھی بری طرح سے گھائل ہو گیا حالانکہ اس سے پہلے کہ وہاں موجود لوگ کچھ رہے محمد مزمیل اور اس کا ساتھی نئیم اور رحمان دونوں ہی بھارت کی سیما کے پاس گھسپیٹ کے ارادے سے بنائے گئے کیمپوں میں رہ رہے تھے اور وہ کچھ دن پہلے ہی سیالکوٹ آئے تھے جنہیں موقع ملتے ہی پہلے سے گھات لگا کر بیٹھے حملہ وروں نے گولیوں سیالکوٹ جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے آئیس آئی نے سیالکوٹ پولس کو یہ سلا دی کہ وہ اس ہتھ کان کو آپ سی بیواد بتا کر ماملے کو دبانے کی کوشش کر تاکہ پاکستان میں ہوتی آتنکیوں کی حتیہ سے لوگوں کا دھیان بڑھ جائے حالانکہ اس بیچ یہ خبر بھی ہے کہ اس ماملے کی جانج خوفیہ طور پر آئیس آئی نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہے جب کسی کراچی میں ہوئے اس ہتیا کان میں آتنکی سنگٹھن جائش محمد کا کمانڈر مولانا تارک بھیر ہو گیا تھا مولانا تارک کو جائش محمد کے سرگنا مسود عزر کا بہت قریبی مانا جاتا تھا جس کا کام پاکستان میں بھارت کے خلاف زہر اگلنا تھا اس میں بھاشن دینے کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی اس ہتیا کان سے ابر تک نہیں پائی تھی کہ حملہ بروں نے ٹھیک اسی طرح لشکر کے دو آتنکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں ایک ہفتے کے اندر چار آتنکیوں کی ہتیا ہوتی حیرت کی بات یہ رہی کہ پچھلے کچھ مہینوں میں مارے گئے 12 آتنکیوں کی ہتیا ایک ہی طریقے سے کی گئے مطلب ان سب کی ہتیا کا پیٹرن بلکل ایک ساتھ تھا جس نے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی ISI کی نیند ڈڑا کر رکھ دی کیونکہ سیال کوڈ میں محمد مزمیل اور اس کے ساتھ ہی نیم رحمان کی ہتیا ہوئی اس سے دو دن پہلے جائش کے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی ISI 12 آتنکیوں کے قتل کے باوجود ایک بھی حملہ ور کو نہیں پکڑ پائے ایک اور بڑی خبر پاکستان سے جڑی آرہو ہے کہ پاکستان نے یوکرین کو کئی گھا تک ہتھیار بیچ کر روس کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا یہ دعویہ شبدوں میں پاکستان نے روس کے پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کا کام کر دیا کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو ہتھیار یوکرین کو بیچے ان کا استعمال جنگ لڑ رہے روس کے سینکوں کے خلاف کیا گیا مطلب پاکستان نے برے وقت میں اس کی مدد کرنے والے روس کی آنکھوں میں دھول جونگ دی اور دبے پان جا کر یوکرین کے پالے میں کھڑا ہو گیا برٹن کی میڈیا کی اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے یوکرین کو کئی گھا تک ہتھیار بیچے جن میں خاص طور پر توپ میں استعمال ہونے والے گولے تھے اور دعویٰ ہے کہ اس ریپورٹ کے مطابق روس کے خلاف اس پلان کو امریکہ نے برٹن اور پاکستان کے ساتھ مل کر تیار کیا جس میں سب سے اہم کردار پاکستان تھا جس نے ہزاروں کی تعداد میں توپ کے گولے یوکرین کو بیچے لیکن آرہوب ہے کہ اس میں روس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا جاری رکھا برٹن کی اس ریپورٹ کے مطابق اس کے لیے سب سے پہلے امریکہ کی ہتھیار بنانے والی دو کمپنیوں نے پاکستان سے توپ کے گولے بنانے کا آرڈر حاصل کیے اس کے بعد پاکستان میں موجود ان توپ کے گولوں کو برٹن کے ویمان کے ذریعے سائپریس اور رومانیا تک پہنچائے گئے یہ دونوں ہی دیش یوکرین کے پڑوسی دیش ہیں اور جنگ میں اسی کا ساتھ دے رہے اور روس کو اس بات کی بھنک تک نہیں لگی کیونکہ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ جس پاکستان کو سہارا دے کر اسے ڈوبنے کا آرڈر دیا اور ادھیار بنانے والی دو اماری کی کمپنیوں کو 155 ملیمیٹر کے توپ کے گولے بنانے کا آرڈر دیا یہ ہی وہ گولے ہیں جو ہو جنگ کی شروعات سے ہی یوکرین کو دی ہوئی ہے جن کے دم پر یوکرین لگاتار روس پر حملے کرتا رہا ہے آنکہ پچھلے کچھ مہینوں میں اس کے سامنے ہوویج زر میں استعمال ہونے گولوں کا سنکٹ کھڑا ہو گیا تھا اور آروپ ہے کہ اس سنکٹ سے اُبارنے کے لیے امریکہ نے پاکستان سے پہلے ان گولوں کا آرڈر کروایا اور پھر برٹن کے کارگو ویمان نے پاکستان اسے سے جڑی خبر ہے کہ سرنگ میں پھسے چالیس مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے امریکہ سے خدائی کرنے والی بھاری بھر کم مشین منگوائی گئی ہے جس کے ذریعے ٹرنل میں سٹیل کے پائپ سے ایک دوسری سرنگ بنانے کی تیاری ہے تاکہ اس کی مدد سے مزدوروں کو سرکشت باہر نکالا جا سکے اترکاشی جلے میں یہ حادثہ 12 نومبر کو تب ہوا تھا جب یمنوتری دھام کو جوڑنے کے لیے بنائی جا رہی سرنگ کا ایک حصہ اچانک دھس گیا تھا جس میں وہاں کام کرنے والے 40 مزدور پھس گئے تھے اس اور انہیں جلد سرکشت باہر نکالنے کا بھروسہ دیا پشلے چار دن سے اس ٹنل میں الگ راجیوں کے 40 مزدور پھسے ہیں جنہیں سرکشت نکالنے کے لیے NDRF اور SDRF کی ٹیم نے اپنی پوری طاقت جھونک دی سرنگ میں پھسے مزدوروں تک پائپ کے ذریعے اوکسیجن سے لے کھانا اور دوائیاں پہنچ جا رہی ہیں اس بیچ SDRF کے ادھکاری مزدوروں سے بات چیت کی بات چیت کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں مزدوروں پائپ میں کان لگائے دکھائے دیئے اس دوران ان کے ہاتھ میں ایک وکی ٹوکی بھی نظر آیا دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ پائپ سے آواز سننے کی کوشش کر رہے ہیں اور وکی ٹوکی سے مزدوروں تک اپنی بات موچا رہے ہیں بعد میں SDRF کی ٹیم نے ٹنل میں فسے مزدور گبھر سنگ نیگی کی اسی طرح ٹنل میں فسے کچھ اور مزدوروں سے ان کے گھر والوں کی بات کر گئی پرشاسن کی طرف سے ٹنل میں فسے سبھی مزدوروں کو یہ بھروسہ دیا گیا کہ انہیں سرکشت نکالنے کے لیے تیزی سے ریسکی آپریشن چلایا جا رہا اور چار دن پہلے بھی سرنگ مزدوروں نے پولیس اور پرشاسن سے آکسیجن کی کمی نہیں ہونے کی گوہر لگائی تھی کیونکہ ملبا گرنے کی بجے سرنگ چاروں طرف سرنگ میں دھیرے دھیرے آکسیجن کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے مزدوروں کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ آکسیجن ختم ہوئی تو ان کی موت تیہ ہے اسی لیے مزدوروں نے ادھکاریوں سے آکسیجن کی سپلائی نہیں رکنے کی گوہر لگائی تھی وہاں موجود ادھکاریوں کے مطابق جس جگہ مزدور فسے ہیں وہاں پریابت پانی ہے اس لیے پانی کی سپلائی کی کوئی چنتہ نہیں ہے اور انہیں سرکشد باہر نکالنے کے لیے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن چلا جا رہا ہے کیونکہ پیشلے چار دن سے اس سرنگ دیش کے الگ الگ راجیوں کے رہنے چالیس مزدور فسے ہوئے جنہیں نکالنے کے لیے SDRF NDRF ITBP اور بورڈر پر سینہ کے لیے سڑک بنانے سنگ بی آر او کی دو سو سے زیادہ لوگوں کی چوبی سو گھنٹے کام کر رہی ہے یہ گھٹنا 12 نومبر کی صبح 4 بجے کی جب اترہ گھنڈ کے اتر کاشی زلے میں ایک نرمانہ دین ٹنل اچانک دھس گیا تھا جس کی وجہ سے چالیس مزدور فس گئے تھا چار دھام پروجیکٹ کے تحت یہ ٹنل برحم خال اور یمنوتری نیشنل ہائیوے پر بنایا مزدوروں تک پہنچنے کے لیے کھڑی میند کر رہے اور امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ جلد ہی سبھی کو باہر نکال لیا جائے جس کے لیے ریسکیو آپریشن میں شامل ادھکاری جی جان مزدوروں تک 3 فیٹ چوڑے پائپ کی مدد سے آکسیجن کے ساتھ کھانا پہنچا جا رہا ہے تاکہ سرنگ میں پھسے مزدوروں کو کھانے پینے کی کوئی دککت نہ ہوئی کیونکہ اگر مزدوروں کے پاس کھانے اور آکسیجن کی کمی ہوئی تو انہیں سرکشد باہر نکالنا ناممکن ہو جائے گا اسی وجہ سے پرشاسن کی طرف سے ان چالیس مزدوروں تک 3 فیٹ چوڑے پائپ کے زریعے کھانا بھیجا جا رہا ہے اور اسی پائپ کی مدد سے کمپریسر کے زریعے دباب منا کر چنے کے پیکٹ اور دوسری چیزیں بھیجی جا رہی ہیں ڈی آر ایف کے ادھکاریوں کے مطابق اسی پائپ کے ذریعے مزدوروں تک آکسیجن کی سپلائی بھی کی جا رہی دوسری طرف مزدوروں تک پہنچنے کے لیے تیزی سے ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا دن رات ملبے کو کٹنے کا کام کیا جا رہا ملبہ ہٹانے کے لیے بڑی بڑی مشینیں لگائے گئی اور تو اور سٹیل کے پائپ کی مدد سے مزدوروں کو سرنگ سے باہر نکالنے کا میگا پلان تک تک تیار کیا گیا اس کے لیے ہیوی ڈریلنگ مشین یعنی سرنگ کے ملبے کو ہٹانے کے لیے زمین کھوڑنے والی بھاری ڈالنے کی کوشش کی گئی حالانکہ اس میں کامیاب ہی ملی اسی وجہ سے دوبارہ زمین کھوڑنے والی ایک بڑی مشین سے پائپ کو ٹرنل میں ڈالنے کی تیاری مطلب مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے ایک سٹیل کی سرنگ بنائی جا رہی پلان یہ ہے کہ سٹیل کے پائپ کو سرنگ میں دھکیلا جائے گا اور پھر اسی کے ذریعے مزدور باہر آ جائیں گے سٹیٹ ڈزازٹر مینجمنٹ کے مطابق ٹنل کے اندر جھارکھنڈ کے سب سے زیادہ پندرہ اتر پردیش کے آٹھ اور اڈشا کے پانچ مزدور پھسے ہوئے ہیں ان کے پردھان منطری موڈی بھی نظر بنائے ہوئے لیکن مزدور کو سرنگ سے سرکشد باہر نکالنا اتنا بھی آسان نہیں ہے اس لئے ریسکیو آپریشن کے لیے امریکہ سے مشین منگ بائی گئی ہیں کیونکہ ایک دن پہلے سٹیل پائپ ڈالنے کے دوران سرنگ میں پھر ایکسپرٹ اور انجینیروں کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے جس سٹیل کے پائپ سے سرنگ بنانے کا کام شروع کیا جائے گا ڈی آر ایف کے مطابق اس مشین کے ذریعے ایک گھنٹے میں پانچ میٹر ملبا نکالا جا سکتا ہے مانا جا رہا کہ امریکہ سے اس مشین کے آنے کے 10 گھنٹے بعد مزدوروں کو ٹنل سے سرکشت باہر نکال لیا جائے گا اور امریکہ سے مشین مانگ آنے کے ساتھ ہی ریسکیو آپریشن میں نوروے اور تھائیلنڈ سے بھی مدد لی جا رہی ہے ڈی آر ایف کے مطابق 12 نومبر کو یہ حادثہ ٹنل کے اندر پلاسٹر نہیں ہونے کی وجہ سے ہوا تھا جس کی وجے سے وہاں کام کر رہے چالیس مزدور پھس گئے تھے ڈی 800 کروڑ سے زیادہ کی لاغت سے تیار ہو رہا یہ ٹنل ہر موسم میں کھلا رہے گا یعنی برباری کے دوران بھی اس سے لوگ آ جا سکیں گے اس کے بننے کے بعد اترکاشی سے یہ منوتری دھام کے بیج چھبیس کلومیٹر تک کم ہو جائے لیکن اس حادثے کی وجہ سے سرنگ بنانے کا کام ٹھپ پڑ گیا ہے یہ حادثہ کیسے ہوا اس کا پتہ لگانے کے لیے راجی سرکار نے چھے سدستیوں کی ایک کمیٹی بنا دی ہے تاکہ حادثے کی اصلی وجہ سامنے آسکے لہروں کے سنگ بہ جانے کے اپنے خطرے ہیں تٹ سے چپ کے رہ جانے کے اپنے خطرے سووات کے ایک بات کہی سجن نے سب سے آگے تھے جو سب سے پہلے کھیت رہے سب سے پیچھے رہ جانے کے اپنے خطرے پھلتے کل گھڑی جب اشارہ کرے گی نوہ بجے رات کا وقت پھر ہوگا سووات